حالی میں جمو کشمیر کے گٹھو اجلے کے دور دراجلا کے میں ستھت ایک سکول کے چھاتروں کے عجیبو گری ویہوار کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ بچوں کو بینا کسی بات کے روتے ہوئے جمین پر لیٹھتے ہوئے اور چیکتے چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس گھٹنا کے بعد سے ٹیچر اور پریجنتوں نے ہی چنتہ میں پڑ گئے کسی کو کچھ نہیں سامجھ آ رہا تھا کہ آکر بچوں کو ہوا کیا ہے ہیڈ ماسٹر نے اس گھٹنا کی سکایت سینئے اعتکاریوں سے کی جس کے بعد ستھانیہ ایس ڈی ایم ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ بچوں کو دیکھنے کے لیے پہنچے ان ڈاکٹرز نے پرباہوید بچوں کو کچھ دوائیاں دی لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوا ستھانیہ لوگوں میں فیلی افواو کی مانے تو اس گھاو میں کوئی تانترک کتاب پائی گئی تھی جسے پرباہوید بچوں نے پڑ لیا تھا اس وجہ سے بچوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بچے موبائل فونس سے کسی کھلونے کی طرح کھیلتے ہیں اب بھلے ہی عمر میں چار سال کی کیوں نہ ہو ہریانہ میں ایک ایسا ہی بچہ اپنے پتہ کے موبائل سے کھیلتے کھیلتے ویڈیو ریکارڈنگ چالو کر دیتا ہے اور پھر موبائل بیڈ پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد اس ویڈیو میں جو ہوا اسے دیکھ کر اس پریوار کے خوص اٹھ گئے دراصل انہیں دیکھنے کو ملا کی دو آنکھیں ان کی گیر موجودگی میں ان کے کمرے کے بہار سے گھور رہی ہیں یہ دکھنے میں انسانی آنکھیں معلوم ہو رہی تھی لیکن میرے حساب سے کسی بھی انسان کی آنکھیں اتنی زیادہ چمک نہیں سکتی کھیر اسے دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے یہ مہج ایک چوڑ تھا یا پھر کچھ اور بند پڑے مکان میں جب دیر رات تک کچھ دوستوں کو مہیلہ کی مدد مانگتے ہوئے چی کے سنائی دی تو انہوں نے اندر جا کر پرتال کرنے کی ٹھانی وہ اندر پہنچ کر اس مہیلہ کو کھوجنے لگے جو مدد کی گوھار لگا رہی تھی اسی دوران کیمرہ میں نے نوٹس کیا کہ پیچھے چل رہی ایک دوست اب ان کے ساتھ نہیں ہے تبھی کیمرے میں ان کی مہیلہ دوست ایک کیمرے کے اندر گسیٹتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے ڈر کے مارے انہوں نے یہاں سے بھاگنے کی سوچی تو کسی نے ان کا راستہ روک لیا جس کے سرین میں شاید سیطانی سکتیوں کا واس تھا 2011 میں یوٹیوب پر اپلوڈ کیے گئے اس ویڈیو فٹیج کی دسکرپشن کے انسار دوستوں کا یہ گروہ آج تک لا پتا ہے اس سادھرن سے دکھنے والے ویڈیو کلپ نے تیوان کے کئی نیو چینل پر سرکھیں بٹوری بتا دیں کہ یہ ویڈیو آج سے تقریباً 20 سال پرانی ہیں جسے ایک پریوار نے تیوان کے پہاڑی علاقے میں ٹرپ کے دوران ریکارڈ کیا تھا اس ٹرپ سے واپس لوٹتے وقت ان کے پریوار کے صدق سے ہے کہ اکسمات موت ہو گئی جس کے چلتے انہوں نے کئی سالوں تک اس ٹرپ کے ویڈیوز نکال کر نہیں دیکھیں پر جب کافی سالوں بعد انہوں نے اس ٹرپ یاد اتاجہ کرنے کے لیے ویڈیوز نکال کر دیکھیں تو وہ دیکھتے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ پریوار کے جس صدق سے کی موت ہوئی تھی اس کا چہرہ بدلہ ہوا دکھ رہا تھا اور ان کے پریوار کے پیچھے لال کپڑوں میں ایک چھوٹی بچی بھی دکھائی تھی جو کی دراصل ان کے ساتھ تھی ہی نہیں اس عجیب ویڈیو کو نیوز میں دیکھ کر اس علاقے کے کئی انہیں لوگوں نے لال کپڑے میں ایک بچی کو دیکھنے کی بات کہی ایک ٹرک ڈرائیور نے بتایا کہ انہوں نے اس بچی کو ایک ٹرک پر دورتے ہوئے دیکھا تھا جس کو بچانے کی چکر میں ٹرک ڈرائیور مرتے مرتے بچا یعنی لال کپڑو والی یہ بچی آج پورے تیوان میں اپر دوسرا نام بن چکی ہے جس کے اوپر دا ٹیگ الان نام کیل مبینی بنائی گئی یہ اگلا ویڈیو دو ہزار تین کے دوران PHILIPPIN نے کافی مصور ہوا کیونکہ اسے وہاں کے نیشنال نیو iranל میں پرسارت کیا گیا اسے دیکھ کر سب یہ بچوں کو بھاہر کیلنے بیجنا بند کر دیا تھا وجہ تھی ایک بینہ پرچھائی وای جو کی انہیں بچوں کے بیچ میں دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بتا دؤ گیہ یہ ویڈیو PHILIPPIN ہے یہ ایک سپرط دوارا انیکوں دفعہ جا جا پرکا جا چکا ہے لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پایا جب انیہ سب بچوں کی پرچھائیں دھوپ میں دکھائی دے رہی تھی تو اس لڑکی کی پرچھائیں آخر گاہیت کیوں تھی اور نہ ہی کبھی یہ پتہ لگایا سکتا کہ لڑکی آخر تھی کون چلیے اگر آپ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائے تو ہم آپ کو اسے تھوڑا سلو کر کے دکھاتے ہیں یوٹیوب پر ڈالے گئی اس ویڈیو میں ایک سخت دعویٰ تر رہا ہے کی یہ ایک انجان سکتی جسے ہی ایک مہینے سے اس کے گھر کے دروازے سب دستر دے رہی ہے پانچ کے بنے دروازے پر ایک پرچھائیں اچھا دکھائی دیتی جس کو اس نے ایک کیمرہ میں ٹھولڈ بھی کر لیا تھا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہا لیکن سکتا ہے کی یہ کوئی انسان تو تکہ نہیں ہے اور یہ جو بھی ہے وہ گھر کے اندر نہیں گز پا رہا میرا کار دھوئے جیسی یہ پرچھائیں کچھ دیر دکھائی دیتی ہے اور چھے گاہے گزا دیتی ہے آپ کے انسان یہ واقعی کوئی انجان سکتی تھی یا کسی انہیں نام سے یہ پردہ دکھتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اب اس ویڈیو کو دیکھیں اور ناچہ لگائیں اس میں ایسا کیا ہے جیسے دوستر اس ویڈیو کی ریکارڈ کرنے والا قریبار در گیا اگر نہیں سمجھ پائے تو چلیے ہم بتاتے ہیں پیس بک پر وائرل اس ویڈیو میں ایک بتانے اپنے بچوں کو سونگ پھل سے باہر نکالتے ہوئے پٹھائی پڑتا ہے اسی دوران بچے کو پانی سے باہر نکالتا ہوا ایک ہاتھ چھوٹا ہے اور اندر واپس چلا جاتا ہے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والے دمپتی کی ماں نے تو اس دوران پانی میں ان کے بچے کے آس پاس کوئی بھی نہیں سہد رہا تھا ویڈیو میں یہ ہاتھ کیسے دکھائی دیا یہ سمجھانا بہت مشکل ہے